ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِن قَتَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع اس کا عمل ختم مرتے ہی اس کے عمال نامے کو بند کر دیا جاتا ہے اس کا رجشٹر بند اِلَّا مِن سَلَا سَتٍ ہاں تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی ہیں کون کونسی اِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ تین چیزیں پہلی ہے صدقت جاریہ صدق جاریہ صدق جاریہ میں کیا ہے کسی نے اپنی زندگی کے اندر کون خودوا دیا رفاہی کاموں کے لئے کسی مسجد نے بور کروا دیا کسی نے مسجد کی بنیاد رکھوا دی کسی نے مسجد تعمیر کروا دی کسی نے مدرسہ بنوا دیا کسی نے نہرج خودوا دی اب یہ سب ہو گیا صدق جاریہ اب یہ کام کرنے والا مر گیا لیکن اس نے جو کام کیا ہے موت کے بعد اس کام سے اس عمل سے جتنے جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جو جو آدمی اس کوئے سے پانی پیے گا اس نہر سے پانی پیے گا اس مسجد میں نماز پڑھے گا اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرے گا ان سب کا ثواب اس مرنے والے کو اس کی قبر میں ملتا رہے یہ ہے صدقت جاریہ اور دوسری چیز ہے اولد صالح یدعو لہو نیک اولاد جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرے نیک اولاد ہے دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے اسے حافظ بنایا عالم بنایا دین کی سمجھ بوش دے دی اب باپ مر گیا اب ماں مر گئی اب چونکہ اولاد کو پتا ہے کہ مرنے والا اب یہ اس کا رجشٹر بند ہو گیا اب کوئی نیکی اس کے عمال نامے میں اس کی ذات سے نہیں جا سکتی ہاں اگر میں نے کچھ پڑھ کے بخشا ہے تو ضرور جائے گی تو وہ کیا کرے گا چونکہ ماں باپ کے زندگی میں احسانات بہت ہوتے ہیں اب وہ ان کو روزانہ پڑھ کے حسال سواب کرے گا کچھ صدقہ کر کے حسال سواب کرے گا اور یہ سلسلہ اولاد کی موت تک چلے گا اور تیسری چیز بیان فرمائی او علم ينتفع بھی ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کرے حافظ صاحب نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا اب حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا اب یہ بچہ جب تک اس قرآن کریم کے حفظ پر عمل کرتا رہے گا یا آگے لوگوں کو حافظ بناتا رہے گا یا اس حفظ قرآن کی وجہ سے مسجد میں امامت کرتا رہے گا وہ سب کا ثواب حافظ صاحب کو ملتا رہے گا کسی عالم صاحب نے کوئی کتاب تصنیف کر دی کوئی کتاب لکھ دی اب عالم صاحب کا انتقال ہو گیا ان کی لکھی ہوئی کتاب ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس سے عمل کر رہے ہیں تو عالم صاحب تو اپنی قبر میں پہنچ چکے ہیں لیکن اس کتاب کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا جا رہا ہے یہ ہے علم ینتفع بھی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر یہ تین چیزیں یہ حدیث ان لوگوں کے ان لوگوں کے موں پہ تماشا ہے جو عیسال ثواب کا انکار کہتے ہیں عیسال ثواب کوئی چیز نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے تین چیزوں کو عیسال ثواب بتا دیا عیسال ثواب پاک صلی اللہ علیہ وسلم